بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب اللہ سبنات اللہ آپ سب کو خوش رکھے خیر و آباد رکھے اور اللہ سبنات اللہ ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں مٹن شورا وید علو یعنی پٹیٹوز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں زیادہ تر میرا فاکس یہ ہوتا ہے یعنی تو وہ جو اس طرف ہوتی ہے کہ بچے سیکھ لیں آج کل کی نیو جنریشن سیکھ لیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو شوربہ کیونکہ میرے بچے بھی ماشاءاللہ بڑا پسند کرتے ہیں تو آج شوربہ بنائیں گے مٹن کا اور ساتھ میں علو بھی ڈالیں گے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ سوری جی یہ میں نے لیا ہے اچھا جی یہ ایک کلو لیا ہے ٹھیک تو یہ میڈیم سائز کے اونین میں نے تین چھیل لیے ان کو بعد میں کٹیں گے انشاءاللہ اور تین ہیں ٹوماٹرز اور یہ گالے کیوبز دو میں نے لے لی اور یہ جنجر لے لی یہ اسے بعد میں کٹ لوں گی اور تین آلو لے لیے اور یہ آپ ڈرائی ضرور کریں یہ شوربہ ہو چاہے کوئی اور ہنڈی ہو تو یہ ڈال کے بڑا ہی مزے کا سالن بنتا ہے یہ ملر بٹر ہے تو انسالٹڈ لے لیں سالٹڈ لے لیں یہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے ایک کلو کے لیے میں نے کیا کیا کہ ڈیڑھ سپون میں نے چھلی پاورٹر لے لیا اور یہ لے لی حلدی میں نے ایک سپون اور ایک سپون ہے کری پاورٹر ایک سپون یہ ایک سے تھوڑا سادہ ہے یہ سوکھا تنیا ہے اور ڈیڑھ سپون ہے سالٹ اور ڈیڑھ سپون یہ ٹوماتو پاورٹر تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ یہ سب کچھ اس میں ڈال دیں گے یہ لیں ٹھیک ہے اور یہ مسلح بھی سرے اس میں جائیں گے یہ بھی اس میں یہ بھی اس میں اور یہ ابھی میں کٹ کے نا پھر اس میں ڈالتی ہوں اچھا یہ جنجر بھی ڈال دیں گے ہم چاہے تو آپ پیس کے ڈالتے ہیں چاہے اس ہی ڈال دیں آپ کی مرضی ہیں لیکن میں نے تو اس ہی ڈال دی اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے یہ اونین میں نے گرائنڈ کر لیا اونین اور ٹوماتوز یہ گرائنڈ کر کے میں نے ایسے کر لیا تاکہ اچھا سا شورا بنے تو گرائنڈ کے بغیر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں گرائنڈ کر کے ڈالوں اور ٹوماتو بھی ساتھ ہی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس کو ڈھکن دیں کہ ہم پانچ منٹ کے لیے نا اس کے لیٹ دے کے نا پریشر ککر کی پانچ کے لیٹ منٹ کے لیے صرف ہم اس کو یعنی جب سی ٹی بچنے لگے گی تو صرف اور صرف پانچ منٹ ہم پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے دیں گے سی ٹی بچنے کے بعد پھر گیس آف کر دیں گے اور اگر آپ بھونا ہوا میٹ رکھتے ہیں تو اس کے لیے میں سات منٹ لگاؤں گی لیکن اس کے لیے صرف اور صرف پانچ منٹ کیونکہ بھون کے پانی ڈالنا شوربے کے لیے تو اس میں بھی یہ گل جائے گا اسے تھوڑا کھڑا رکھیں زیادہ نہ گلیں اپنے شوربہ بنانا ہوتا ہے تو زیادہ اس سے گالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد بھوننے کے بعد جب ہم پانی ڈالتے ہیں شوربے کے لیے تو اس میں بھی اس نے گلنا ہوتا ہے بھونے ہوئے میٹ سے کم اس کا ٹائم لگتا ہے جب اس کی سیٹ نہیں بجنے لگ جائے تو میں اسے صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے پکنے دوں گی لیکن ہر ایک میٹ اپنی اپنی جگہ کوئی زیادہ ٹائم لیتا ہے کوئی کام ٹائم لیتا ہے تو لیم جو ہے جو ہم لیم لیتے ہیں وہ صرف اور صرف شوربے کے لیے تو پانچ منٹ لے گا لیکن اگر ہم بھونہ ہوا بنائیں گے تو سات منٹ لے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے گلنے کے بعد جی اب دیکھتے ہیں گلنے کے نہیں اور دیکھیں یہ پانی کتنا نکلا ہے کیونکہ اونین سے بھی نکلا اور مٹن سے بھی نکلا حالانکہ میں اس میں پانی نہیں ڈالا تھا اور اب ہم جی یہ کچھ گال گیا کچھ بھونتے وقت اور پانی میں شورا بھنتے وقت بھل جائے گا تو اب ہم اس کو اسی پکنے دیں گے اوپر لیٹ دیں گے دیں گے دوسری بھی آئے پرشک دیں گے ملتے یہ پانی نیر پیشک ہونے کو ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے بھٹر موسیقی پچککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ایسے پھوکسو کے بڑھانے کے لیے ہم تھوڑا سا یہ ویڈیٹو پر اویل بھی ڈال دیں گے شوربے کے اوپر اگر یہ اویل سا نظر نہ آئے تو شوربہ خوبصو تین ہی اپتا ہے میں سے تو پاہمیں اویل یوز کرنا چاہیے یا پاہمیں شوربے کے لیے زیادہ فراسہ تیک رہے ہیں موسیقی 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 ماشاء اللہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ جو پانی ڈالیں گے تو اس سے اور بھی زبا ہر نہیں جائے گا یہ اب ہم اس پانی ڈالیں گے اور یہ خریمچ بھی سابت ہی ڈالیں گے اور یہ خریمچ بھی سابت ہی ڈالیں گے اور یہ خریمچ بھی بڑھا دیتی اس کو پہلے میں نے پانی بوائل کر لیا اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا اور پتلا پتلا سا زیادہ اچھا لگے گا چلیں چی یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ جب ہمیں پتا چلے کہ پٹیٹوز گل گئے ہیں تو مطلب یہ کہ شورا بھی بن گیا یہ اس کی پہ چاند ہوتی ہے یہ اتنا سا ہلکا سا یہ ہم ڈکڑ ایسی رہنے دیں گے اور فلیم اس کی حاف کر دیں گے سلو بھی نہیں کریں گے فل بھی نہیں کریں گے ہاف کر دیں گے تو کیونکہ پانی بہلے ہی بوائل کیا ہوا تھا یہ دیکھیں ساتھ ہی اُبلنے لگ گیا اس کی فلیم ہاف سے تھوڑی سی اور کم تو اب انشاءاللہ جب یہ بن گیا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں جی ماشاءاللہ سبحاناللہ جی ماشاءاللہ تو علو چک کریں گے کہ گلگے کی نہیں جی علو کر گے تو یہ ٹچ کر کے یا پھر نائب کے ساتھ آپ چک کر سکتے ہیں کہ گلگے کی نہیں تو یہ گلگے فلیم آف کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہرا دنیا اور یہ ہوگی ب asks بحگی دو ‫ قیرال nourٹ اور میرا نمک مرچ کا اندازہ بالکل الحمدللہ صحیح رہتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بھی ضرور پسند آئی ہوگی اور میرے بنانے کا طریقہ بھی ضرور پسند آئی ہوگا تو اللہ سبانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور حلال رسل کی فراقی عطا فرمائیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا خاص خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ